اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں مٹر پلاو وہ بھی ہرے مسائلے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار ساتھ میں ہے سالات اور رائتہ آپ اس کے ساتھ بہت دینے کی چٹنے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ریکویسٹ آپ سب سے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں آپ لوگ کا بہت شکریہ چلیں اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو بس میں نے یہاں اے بی سی جوز بنا لیا تھا یا اے بی سی سمودی آپ اسے کہہ لیں اور اس پر میں نے تھوڑا سا کالا نمک اس پر چڑھ رکھ لیا تھا آپ کالی مرچ پیس پر ڈال سکتے ہیں آپ اسے چھان کر بھی جوز پی سکتے ہیں اس کا آپ دونوں طرح سے اسے پی سکتے ہیں تو یہ فنش ہو گیا تھا تو اب میں کھانا بنانا سٹارٹ کرتی ہوں ہرے مصالے میں میں نے ہری مرچ لے لی ہیں چھوٹی والی مرچے اور ہرہ دنیا اگر پودین آپ کے پاس ہو تو وہ بھی لے لیجیے اور دو ہری ٹیمارٹر لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور لسن لے لیے ہیں میرے پاس یہ دیسی لسن ہے تو اس کا چھلکہ نہیں اتارتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی یوز کر لیتے ہیں تو اب ان سب چیزوں کو میں بلینڈ کر لوں گی میں نے بلینڈ کر لیا اس کا پیسٹ فن گیا ہے دو میں نے میڈیم سائز کی پیاس کٹ کے رکھ لیتی سلائس اور یہ مٹر اور پوٹیٹوز کٹ کے ہم نے رکھ لیے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ ایک پتیلہ لے لیں گے اس میں آئل ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاس براؤن کرنے کے لیے رکھ دیں گے ڈاک براؤن نہیں کرنی ہے نورمل پیاس سا براؤن کلر دینا ہے پیاس کو اس کے بعد جو ہے ہم یہ جو ہم نے گرین پیسٹ بنایا ہے اس کو ہم اس میں ڈال کے تھوڑ دیر بھونیں گے جب تک ہم پیاس آئل گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد پیاس اس میں ایڈ کر دیں گے پھر وہ براؤن ہو جائے گی تو ہم گرین پیسٹ پیسٹ میں ایڈ کر دیں گے پیاس ڈالنے کے بعد بے لیف آپ کے پاس ہو تو وہ ڈال دیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت اور میں نے کڑی پتہ ابھی تھوڑا سا ڈالا ہے تو ٹیسٹ اس سے بہت اچھا آ جاتا ہے تو آپ لوگ بھی لازمی سے ڈالیں تو بس پیاس براؤن کر لیں گے ساتھ میں جو ہم نے بعد میں یہ مسالے ڈالیں ان کو بھی تھوڑ دے فرائے کر لیں گے اور ہاں زیرہ ضرور ڈالیں اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے پیاس فرائے ہوتی ہے تب تک ہم یہ چاوال ہیں یہ بھگو کے رکھ لیتے ہیں تو ان کو ٹوائنٹی منٹس کے لئے بھگونا ہے میں نے ایسے چار پیالے چاوال لیا ہے یعنی ایک کیجی چاوال لیا ہے اب میں اسے بھگو دوں گی تو پیاس براؤن ہو گئی تھی اس میں پھر میں نے گرین پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح میں بھول لوں گی اگر آپ کو مرچ کم لگے تو آپ اس میں اور بھی پیس کر ڈال سکتے ہیں یا پھر کٹی بھی مرچ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اس کو تین سے شار منٹ کے لئے بھولیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں آلو اور مٹر ایٹ کر دیں گے ان کو بھی تین سے چار منٹ کے لئے بھونیں گے اس مسالے کے ساتھ تاکہ ٹیسٹ اچھا سا آ جائے اور یہاں میں نے نمک شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے تھوڑا ٹیس کیا تو تو ہاف ٹی سپون اور ایٹ کر دیا پھر چامل ڈال کے دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر مٹر اور آلو شامل کر دوں گی مٹر میں نے ہاف کے جی کے قریب لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں اور آلو بھی میں نے اپنے حساب سے ڈالے ہیں جیسے ہمارے گھر میں جتنے کھائے جاتے ہیں تو میں نے اس میں آلو شامل کر لیا اگر آپ لوگ کیاں زیادہ کھائے جاتے ہیں تو آپ زیادہ شامل کر لیں اگر آپ لوگ کو آلو پسند نہیں ہے مٹر کی چامل میں تو آپ نہ ڈالیں تو بس اس کو تھوڑی دیر بھون لیں گے اس کے ساتھ تاکہ یہ ٹیسٹ اچھا سا آجائے مسالے کا اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر دوں گی پانی آپ اس میں اپنے حساب سے شامل کر لیں کیونکہ ہمیں آلو اور مٹر دونوں کو گلانا ہے تو بس میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور یہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ریسپی ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار اس کو اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو جو چامل میں نے بھگو کے رکھے تھے ٹوئیٹی منٹس کے لئے بھگوئے تھے تو اس میں میں نے شامل کر دیئے ہیں آلو اور مٹر گل گئے تھے پانی میں اتنا شامل کروں گی کہ چامل سارے اس کے اندر بھیگ جائیں اور نہ ہی بہت زیادہ اگر بہت زیادہ آپ پانی شامل کر دیں گے تو چامل بلکل گل جائیں گے نرم ہو جائیں گے تو بس میں پانی شامل کر کے اس میں نمک ٹیسٹ کر لوں گی اس پوائنٹ پر نمک ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں شامل کر لیں تو میں نے نمک تھوڑا سا ڈال دیا تھا تو بس اس کو ہم گلنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ ہمارا بہت ٹیسٹی سا یمی سا ہارے مسالے کا پلاو بن کر ریڈی ہے اس کے ساتھ آپ ہاری چٹنی بنائیں اور مزے سے کھائیں اور مجھے دعائیں دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی